موسیقی تو جو اپنے دینے ہاتھ سے اپنے توقع کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا جے ویورس میں ہوں گیسپر ڈینیل آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں بلیسفیمی لوگ پر جو بھی مقدمہ F.I.R درج ہوتی ہے وہ ایک مختلف F.I.R ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے ہر کیس جو بھی بنایا جاتا ہے مسیحوں پر اس کی اگر آپ اریجنل سٹوری پر جائیں گے تو پھر آپ کو اس F.I.R کو کھنگالنا پڑے گا اس میں سے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں بلیسفیمی ہوا ہے کہاں پر حضور پاک کی توہین کی گئی ہے کہاں قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے ایسا کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا ایسے ایسے واقعات بنائے جاتے ہیں جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی جنہیں آپ دیکھیں تو خود شرمندہ ہو جاتے ہیں اسی طرح کا آج کا کیس زلہ فیصل آباد تحصیل چک نمبر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک مسیحوں کے پاس دفنانے کی جگہ اپنے مردوں کو کم پڑ جاتی ہے اس کے لیے انہیں جگہ درکار ہوتی ہے جو کہ زمیدار علاقے کا زمیدار مسیحوں کو ایک جگہ پروائیڈ کرتا ہے جو جنگل بیابان شاید ازادی سے پہلے وہاں پر سکھ آباد تھے ان کا شاید قبرستان ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اسی گاؤں کے مسلمان بھائیوں نے جب وہ زمین کرسچنوں کو دی گئی تو اس کے بعد ان پر 295C کا مقدمہ درج کروایا مقدمہ درج کروانے والا عاشق حسین صاحب تھانہ مرید کے والا میں جاتا ہے اور ف آئی آر درج کرواتا ہے جس میں مسیحوں کے خلاف دفائیں لگائی جاتی ہیں 295C 149 148 109 149 تے بھی لگائی جاتی ہیں جس میں مسیحوں کے تقریباً پچاس لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جن میں 35 نامزد ملزم ہوتے ہیں ایک ہی خاندان کے دو پشتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 15 اس میں نامعلوم ملزمان بھی ہوتے ہیں چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ پیش ہوا کیا اس واقعہ میں اصل پرابلم کیا تھی اس کو بھی دیکھتے ہیں تو میں اپنے مہمان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہ کیا واقعہ تھا جو یہ واقعہ ہوا آپ کے گاؤں میں کس طرح کا یہ واقعہ ہوا میرے خیال میں میں آپ سے پنجابی میں بات کروں تو وہ بہتر رہے گا آپ کے لئے کی واقعہ ہویا تو اڑے پینڈ دے ویچے جڑا تو اڑے پورے پینڈ دے 295 سی دا کیس لگا جی میں زلہ فیصلہ بات تصیل چک نمبر دو میرے نا اور میں میں سیکھ رہا نینال تلق رکھنا ساڑے کول جڑا پہلا قبرستان سی وہ دی جگہ ختم ہو گئی سی اگے ایسی ایک بھی قبرنیسہ بنا سکتے ساڑے جڑے پینڈ دے میں سی لوگ بزرگ سی یا سیانے لوگ سی زیادہ عمرہ لے سی انہوں نے فیصلہ کیتا کہ ایسی اپنے پینڈ دے لنبردار ناگل کرنے کہ ساڑے کول جگہ ختم ہو گئی لہذا ساں اگے جگہ دیتی جاوے جدھے ایسی اپنے عزیزہ کاربنوں اپنے رشتداروں جڑے فوت ہو جاندے ہیں انہوں نے دفنا سکیے میرے ایک چھوٹا جی سوال کڈا پڑا تھاڑا پینڈے کنے مسیح کار سنو دے بیچ جی او دیچ ڈیوڑ تو دو سو کار مسیحیاں دے اوکے ہاں جی تے مسلمان ہاں دے ہزار تو پندرہ سو کار اوکے کنٹینئے کر رہے ہو جی ہزار پندرہ سو کار مسلمان آدھے اور اسی جیڑے ساڑے بزرک سی مسیح پین پراہ سی وہ اپنے پینڈے دے لنبردار دے کول دو تو تین دفع گئے کہ ہن ساڑے کول کبرستان دی جگہ نہیں آنے تے سنو جڑے کبرستان دی جگہ دیتی جاوے تاکہ سی اپنے مردے اپنے جنازے اپنے عزیزے کارب کی دفعہ جہندے نے انہوں نے دفع نہ سکیے ایدے دران دو تو تین دفعہ دے کول گئے لنبردار دے کول پھر ایک دفعہ نے کیا ہے کہ میں کنو 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 دن آباد دا سنا پتا کار کیوں انہیں پھر تقریبا تین تو چار مینے دے بعد تھاڑے مسیح پین پراہ انہوں جڑے عزیز سی بزرک سیستان دے اگے چال دے سی انہوں نے بلایا انہوں نے ایک جگہ دخائی گئی دسی گئی کہ جا کر تسی انہوں نے صفائی کرو وہ جگہ دے بیچ بیلکل جیس طرح جنگل ہوں دے درکت سی کھا سی جڑی بھوٹنیاں سی اور ٹیبے ٹوئے سی مطلب کہندہ سی کہ جا کر نو تسی پلین کرو پدرہ کرو پدرہ کرو تو بعد تسی انہوں نے چھوٹی چھوٹی چار دواری کرو وہ میں مسیح لوگ کام دے نازتی لات کروا دیتی ہے اور تا دے مسیح قبرستان واستے جگہ مقرر ہوگی ہے تسی انہوں نے صفائی کرو اور آنڈا جڑا بندہ فوت ہوں دے تو جڑا جنازہ ہوئے گا تسی انہوں نے اتدف نہ ساکتے میں اپنے پیندے دے بچ اسی اسٹم پڑھ رہے ہیں سٹوڈنٹ سا تے کرس میس اسٹر دے جڑے تیاریاں نے چرچ دیاں یا گلیاں دیاں اور ساڈھی ذمہ داری ہوں دی سیاں انہوں نے میں نے بلایا اپنے جڑے جننے بھی تیرے نوجوان نے تیرے انہوں نے دس پندرہ نوجوان نے جڑے سٹوڈنٹ نے انہوں نے بلا تے او جڑی ساڈھنو جگہ ملے کبرستان دی تسی نوجوانو تسیو صاف کرو جا کے اسی تقریبا ساڈ انہوں نے اسی اپنی ٹیم بھی لے گے اور ساڈ انہوں نے کافی لوگ سے آنے سی بزرگ سو بھی آنے وہ بھی ساڈ انہوں نے ہیلپ کروان دے ہی مدد کروان دے ہی کال جا کے بیٹھے رہن دے سیاں کچھ نہ کچھ کار دے سی اسی اس دمین تے پہنچے ہیں اسی وہ مطلب پہلاں جڑیے کا آسی جڑی بوٹنیاں سے کٹنیاں دھرکت کٹے پھر انہوں نے زبین نو پدریاں کیتا ٹوئٹی بے پدریاں کیتے تے او دینال حلکی لکی کچھ چار دیواری اسے جگہ تو مٹی لیا کے او چار دیواری کیتی جس ٹم چار دیواری ہو جاندی ہے پہلے تین دن سا دینال مطلب پہنڈ دے کسی بندے نے کوئی گال نہیں کیتی کہ تسی اتھکی کار رہی ہو کیوں کار رہی ہو تنکی نے کیا ہے تنکی نے نہیں پوچھے ہوں پہنڈ دے تیسری دن شام دا ٹائم سی پہنڈ دے محجد دے مولانا صاحب اعلان کر دی نے کہ او مسلمانوں سارے مسلمان ایک دوسرے دے پراہ ہو اکٹھے ہو جو اسائی جڑی نے ساڑے پہنڈ دے اور ساڑے قبرستان تے قبضہ کرن دے نے انہوں نے ساڑے قبرہ دے تے قبرہ بنانا چاہنڈ دے نے تے آؤ ایک واری کٹھے ہو کہ انہوں نے پوچھے کیوں مسلمانوں دے قبرستان سی جڑی تا ان جگہ ملی سی جی نہیں پتہ نہیں سی سانو نہیں بتا نہیں سی یا مسلمانوں دے قبرستان کتے ہو سی پینڈش تے کی چی تسرے اندرس تے نا مسلمانوں دے قبرستان او کتے ہو رہے او پینڈ دے نا دوسری جگہ تے جڑی سانو جگہ ملی سی اے بلکل ورعان سی اے تھے دور دور تک نہیں سی پتہ ہے کہ اے وی قبرستان ہو سکتا ہے اوکی یہ پرانا قبرستان ہے کیونکہ ہوتے نہ کوئی قبر سی یا نہ کوئی مطلب تختی لگی سی نہ کوئی نشاندہی سی ہو دی اوکی اور جیس ٹھائم او مطلب پینڈ دے محجر چاہ مولانا صاحب اعلان کر دے نے پینڈ دے طرفوں ساڑی نال جنڈے بھی منڈے سی کچھ پاچھی جاندے نے سون کے اعلان کے ہون نقصان ہوئے گا کچھ لوگ اسی مطلب ساڑی ہیں جنیا چیزیں سی اسی کبر کرنے سا انہی در دے بیچ پینڈ دے اللہوں چارچ پینڈ دے اللہوں کافلے نکلے نے انہیں نے جیس ٹھائم ساڑی اے کول آئے نے تے آرنائی آکے انہیں پیلاں گالاں کرنے شروع کرنے مارنا شروع کرتا پینڈہ مارنے کیسے مطلب انہیں دے کول سوٹے سی ڈنڈے سی انہیں نے لے اندے مارنے کیسے ہاں جو تھے آرویو لے آسا کونیاں سی کو جی کہنے دے اس کے انہیں باڑے دو کو جی کہنے دے اس کے انہیں ہونے ہی مار دو پھر مطلب انہیں نے اس ٹائم کافی تشدگ کتا ماریا موریا چاندے لوگوں وہاں زیادہ گیاریاں چھوٹا لگیاں زخم ہوئے کیسے سیر پاڑتا کسی دیبان توڑتی سانو بھی ماریا پھر ایک پینڈہ دا جڑا بزرگ سی انہیں کہا کہ کھلوجو انہوں نے کری صحیح تھے پوچھو گال کیے جیڑے نال ساڈے مسیح ایک بزرگ سن میرے دادے ہی لاغدے بابا لاغدہ میرا ہے انہیں کہا کہ سانو نہیں سی پتا سانو ایس چودری نے کہا کہ جگہ جڑی ہے توڑتے جا کے توڑتے جا کے توڑتے جا کے توڑتے سفائی کرو ایتا دینا توڑتے کار دیتی گے مسیح قبرستانے توڑتے اپنے کا کبرہ بنا ساکت دیو اپنے عزیزہ کارب نے دفنا ساکت دیو ٹھیک ہے اس توڑتے جا کے چلو جی اس چودری نے پوچھتا انہیں انہوں نے اگے لاؤ مطلب چار رہا ساڈے انہیں انہوں نے پینڈے لیا گیا پینڈے جا کے انہوں نے چودری دے کول کھڑیا انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا ہاں بھئی میں انہوں نے ضرور کیا ہے لیکنہ منہوں نے نہیں سی پتا کہ پہلا کبرستان ہے کیوں گے اوڈا منڈا وکیل تھی انہوں نے پتا کیتا سی کے سرکاری زمین ہے اور ویلی ہے تی میں کیا بھی چلو تسی انہوں نے اپنا کبرستان بناوا تیتا دینات کروا دینے اس ٹیم پھر انہوں نے اتھی گو گال کیتی پینڈے کافی لوگ اکٹھے سی انہوں نے رائل کے صلاح کیتی صلاح کرنے بعد انہوں نے رات جہ اس ٹیم ایف ایر کٹوائی ہے ساڑے تقریبا پینتی بندیاں تے انہوں نے دو سر پچانوے سی تحانل سالت لوا دیتی اور پندرہ بندے جنہیں نام ملومات پاندیتے ٹوٹل پنجاب بندیاں تے انہوں نے ایف ایر کٹوائی ہے جنہیں دادا بھی سنہ تو میرے چاچے ابو بھی سنہ اور کسی بھی شامل نام زدو نام زدو اس بعد پھر اتھے رہے ہیں انہوں نے چودری دے کافی موماری ہوئی پلس آگئی ہے ٹھیک ہے ایف ایر چودری دے نامی انہوں نے دیتا سی خریشن نہیں سنسا رہے ہاں جنہیں چودری مسلم سی او دے نامی سی او دا اور بیٹے دے نامی دو آنڈا نا دیتا پھر اس ٹائم تے مطلب او چودری تے او دا منڈا پاچ گئے ٹھیک ہے تے ساڈے جارے چاند جیس ہی انہوں نے دے رہے تھے اساں ساں وہ پھڑے گے دینہ ویچے کچھ نام علم پھڑے گے کچھ نام زرد سی وہ بھی پھڑے گے اس دن تو بعد اگلے دن صبح کی ہم دا ہے کہ ساڈے جڑے ٹوبا ٹیکسنگ دے فادر نے پھر ریچرز نے ساڈے ٹوبا ٹھیک یارز گیا کہ انہوں نے پھڑے گے اس نے پچھا کچھ نام پھڑے جو بھڑی بھڑے گا ہی پھڑے گے ہی چاہی پھڑے گئے ہیں پھڑے گے ساڈے گئے تے خراب پھڑے گئے سی پھڑے گئے پھڑے گئے ہیں اور کہے جاندے سی کہ چوڑی ہو تو سی ایک کی کیتا ہے ٹھیک ہے مطلب ہر اس طرح اندے اول الفاظ جڑے مطلب نہیں کدی سنانا لہن دے یہاں ایک دوسری نسی نہیں کہا ساکتے گالا دیندے سی چپیڑا مار دے سی کئی دفعہ ٹھوڑے بیماریاں نے پھر جیل چوی تشدد کیتا جیس ٹیم پھر اگلے دن آن دینے فادر صاحب فادر صاحب نے سانو تسلی دیتی ہے تسلی دے انتو بات پھر او کھانا شانا سی دو دن تو نہیں سی خادا رات بھی پوکھیرے اگلے دن بھی فادر صاحب نے سانو کھانا دیتا اور پینڈ دو ویچے واپس گئے اور جڑے لوگ پجے سی انہاں واپس بلایا اور سب تو پہلا انہاں نے چوڑری نو بلایا چوڑری نو گال کیتی بھی تینو پتا نہیں سیا کہ اتھے ایکی معاملہ ہے تو تن اے بے کسور بندے کیوں پسا دیتے نے تو دو سب پچانوے سی دن تے ان پرچہ کٹوا دیتا ہے تنو پتا ہے کہ اے ساری عمر دا واستی انہاں دے عذاب بان گئے انہاں دے بچے کتے جان گئے تو پی انہاں دے چکو جیسی میں گلہ ہم دیا سی کہ جیس طرح کہ انہاں دے کار جلا دو انہاں دے بڑیاں نمارو انہاں دے لوٹمار کار دو تاکہ دوبارہ ادھا نہ کرن انہاں دے جڑے کار بھی لوٹمار کار دنے اگلا دنیوں تے فادہ جی نے انہاں نے کہا کہ اس طرح نہ کرو جنہاں دے مطلب کو سہور ہی نہیں یہاں تسی انہاں نے کیوں کہنے دے پھر چوڑری نال ملکے جنہاں دے نام زادے پرچے چے تے انہاں نے پھر جڑے نام زاد سی جنہاں دے نام نیسی پرچے پہلا انہاں رہائی کرائی اسی تھانے چے ساننو پھر اگے انہاں نے سینٹرل جیل پیج دیتا تو قریباً چھے ساتھ مینے اسی ہوتھے کیاڈ کٹی کٹ کٹن تو بات جیس طرح ہی ہو چوڑری دے چوڑری دے مونڈے دیا زمانتا ہیاں ساڑیوں بھی زمانتا ہوگیاں اسی کارانیاں کاران تو بات او مطلب آ گیاں اسی چھوٹے کے کار زمانتا ہی تے ساڑا اسی بے گناہ سا کسور کوئی نہیں سی سانو پھر تے نہیں سی پتا کہ اتھے پہلا مسلمان لوگ کا نا قبرستان ہے یا کچھ بھی ہے کیونکہ دسائی نہیں سی گیا نا آج ساڑے بزرگ سی انہوں نے بھی نہیں ہوتے کوئی قبر ویکھی نہ کوئی سلیٹ ویکھی نہ کوئی نشاند نہیں ویکھی انہوں نے بھی سی کہ بھی آبان خالی جگہ ہیں پھر بھی انہوں نے مسلمان دے دیل چھے جڑا زین چھے فطور ہی رہا کہ اچھوٹے کیوں آئے انہوں نے پنجی پنجی سال دے کیا دونے چاہی دیسی یہاں اندر ہی مار جاندی یہاں سی مار دیندے پنجی بات پاس ہنے ہاتے کجی لوگ پٹنے چھاڑ دین دین دیں پہنڈ چھاڑ دین دیں تے انہوں نے ایک بھی ایسا کہ مطلب میں چودری ساری ہے جو نام جی چھاڑ دیسیات ساری ہے وہ دے پہنڈ دے اچھا نہ ہیں جاندی ہے زیمی دار ہے جایداد ہے بہت زیادہ گارڈ بگارہ دلکل ہیں چونکی دار جنہوں نے اس کیا نیا انہوں نے اسٹیئیورٹی گارڈ ساپن نہیں سی پاتھ ساکتا پھر اسے بعد انہوں نے انہوں میں زمین دارے دا کام کرنے لگ گیا کافی عرصہ میں کام کرتا تے او دے دران دے وے چٹار گئے مطلب مسلمان جڑے لوگ سی آن دے جاندہ منو گالاں کے دیندے اندے سی تے اس کے اوٹی کا نال بھی اندے سی پھر یہ مطلب کو جے ایسی انگلہ کار جن دے سی او سا یا چوڑ یا تو ادھا کیتا تے انہوں پوچھا آنگے اسے بعد ایک میرے چاچو نے سیکلان دے دکانے پینڈ دے وے چونہ دے مین بزار چھے کار تھوڑا پچھے وے اگے بیٹھے جنہوں پاکنے ہیں ڈرینگ روم ہوتے سوندے سی دکان تے بعد انہوں نے رات آکے سب تو پہلا انہوں نے مطلب گلے چھے سافہ پاکے کپڑا پاکے انہوں نے گلہ کو ٹکم قتل کار دیتا او سو بعد ایک میرے چاچو سی جرے ٹریکٹر چلانے سی اور مطلب او ٹریکٹر لے کے اس زمین تے گے سی ساف کرنے وہ آس تے کہ ایسی چھتی کار لیے ہاتھا نا بڑی دیر لگے گئے کہ یا نا او موٹسائکل تے گے سی اپنے انال بزار کرسمس دے دینا تو پہلا کہ اپنی بیویں لے گئے اسے انہوں نے راچ ایکسیڈنٹ کر کے قتل کار دیتا گیا مطلب کنیک وقت دے پیریڈ ہوئے گا کہ پہلا توڑ ایک چاچو انہوں ماریا جنہوں کار گلے دے چو سافہ پاکے دوسرے دوں کوئی دو مینے تین مینے پاکے ماریا یا تین چار مینے پانے مینے بعد تین چار مینے دے وقت دے پاکے انہوں قتل کار دیتا ہوں اسے بعد پھر میں ایک دن سکیٹ گارڈ نہیں سی ہے میرے انال نا چھوڑنا دے اسی آ رہے ہیں میں کلہ آ رہے ہیں زمین در رہ تو شام دہ ٹائم سی مطلب چار پانچ بہے دے موغل بھی موغل بھی انال ایک منڈا سی ادھر ہی کوئی کام گئے سی انہوں نے بیکیا کہ کلہ آ رہا ہے اے پر چچن نا سی اس منڈے دا انہوں نے انہوں پہلاں گالاں کٹنیا ہے پھر مارنا شروع کرتا ہے موغل بھی انہوں نے کہا کہ دے گلے چھنا کوئی صافہ پاتھ انہوں نے مار چڑھا انہوں نے دو آنے میں مار رہا ہے میں زمین تے دیکھ گیا تے اچانا ہے کہ انہوں نے نظر ایک گڑی تے پھن دیئے گڑی آن دیئے اور انہوں نے شیطی نا موٹسیکل نا کیک ماری موٹسیکل سٹارٹ کی طرح چلے جان دے تے او جڑی گڑی سی او چودری دے جڑے سکیوٹی گارڈ سی انہوں نے دی سی انہوں نے منا کے پچھا کہ ماملہ ہویا میں کہا اس طرح ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ چلا چودری کل جانے ہیں انہوں نے دس نہیں ہے کیونکہ ہن موغل بھی تے نال جڑا ہوندہ مونڈا سی ہوتا گئے پاتھ جے اسی ڈیرے جانے ہیں ڈیرے جا کے چودری نوں ماملہ دس نہیں ہے انہوں نے مطلب چودری پوسید اسی ڈیرے ہی سا کام ہی کرنے ہیں مولانا صاحب نے اعلان کرتا کہ میں نے نام لیا کہ ایڈا جڑائے انہیں اس طرح قبرستان واسطے بھی کیتا سی انہوں نے آئیتاں سی سلیٹاں تے لکھیاں سی انہوں نے روندیا سی پیاراں دے تھا لے تے ہون بھی کچھ ایسا ہی کرنے ہیں جدہ تو اسی انہوں نے منہ کیتا ہے تے اے پاتھ جکے ڈیرے باڑ گئے ہیں میں ایک چھوٹی چلیر چاہاں مانگا جیدھوں تیسی صفائی کی تی قبرستان دی تو اس دورانے جس کوئی سلیٹاں یا کوئی تختیاں نامان دیاں جانگ کبران چندیاں نیں ان جدھی کوئی نہیں سی نہیں بیلکل کوئی شاہ نہیں سی تو انہوں تو پتہ ہی نہیں چلے ہاں قبرستان ہے بیلکل کوئی چیز نہیں یہ کہانی بنا رہے ہیں نموانا بیلکل کہانی بنا رہے ہیں جی بلکل مولانا صاحب نے محجد اعلان کرتا پھر چوہدری نے اعلان کیتا کہ اے جڑا منڈا ہے انہیں اگے قبرستان باری اس طرح ہی کیتا اج ہوئی اس طرح کام کرندہ اس جنہوں اسی ویخ لیا اسی انہوں مار رہا ہے اے ساڈھے کلو پاس دکھے چھوٹے کے چوہدری دے دیرے واڑ گیا ہے چوہدری انہوں ساڈھے کلو بچان نہیں ساکتا اسی انہوں مار دینے ہیں اسی یہ دے تے فتوہ جاری کرنے ہیں کہ پہنے دا کوئی بندہ ہی ہے پاکستان دے ویچ کوئی بندہ کیتے ہوئے جگہ تے چھوپ دا ہے یا جدہ مار دیتا جو ہے ایک اے مار گیا تے پھر ساڑھا جڑھانا کاموں پورا ہو جائے گا اسی انہوں زندہ نہیں بیکھنا چاندے جڑھے دے کامنے اس بعد پھر چودری میں نے کہن دا کہ ہون اگے میں انہی دیر تینوں رکھیا ہے تے میرے بندے بھی تیرے نال ہون دے سے کام کر دیا ہوئی تھے انہوں نے بندے یہاں ہے بہت سارے لوگ نے ایک ادھا نہیں کیسی تنوں بچایا سکے تے تم اتھونا مطلب چلے جاؤ انہیں نے پھر میں نے کچھ پیسے بھی دیتے دوستو بعد پھر اگلے دن مطلب ابوہری آن دے سی گئے مامورہ کاروں نے چودری نے ابوہرہ نے کہا کہ تُسی بھی چلے جاؤ مامور کول یہاں گے پیسے تُسی کسے کول چلے گئے چلے جائے ہاں ڈی راستے دوے چھ پھر جیت سرائے انہوں نے پتہ لگا کہ اے جان دے ہیں کہ پیچھے بچانواز تھے یہ انہوں نے برا کام کیتا ہے تے راستے چھ پھر انہوں نے ابوہرہ نے ماریا ابوہرہ نے ماریا مطلب سیرسور پا رہا کافی ماریا کچھ لوگ سی کے انہوں نے کہا کہ چلو مونڈا پا جگے وہ دا کسور سے انہوں نے کسور ہے تے وہ لوگ کنے چڑھا دیتا اور پھر اس طرح ہی ہوتے مامورہ کار پہنچے کپڑے پاٹے ہوئے کھون مالات پت تے باہرہ چھ جائے اس طرح میں بہری پہنچ گے پھر اگلے دنہ نے ساڑے کار ہوتے جڑے نا کار جلا دیتا تے وہ تھے نہیں اسی اسی رہی سا کو دے پھر اور اسے بعد پھر چودری دا منڈا وکیل ہے او دنہ میری گاہل ہوئی وہ کہندہ کہ میں ہن کوڑے دنال گاہل کرنا کوردے بچ ویخنایا کہ تے انہوں کی درو مطلب رہا ہی میل دیئے کس طرح جان چھوٹ دیئے کافی انہوں نے کوشش کی تھی پھر انہوں نے فون کارتا کہ نہیں ایتھے ہن کوئی حال نہیں نکلن دیا تے تونجے اگر کتے پاجے ساکنا بار اندر جا ساکنا ہے تے چلے جا او دنال فیر انہوں نے تھوڑے جو پیسے ہوئی دیتے کہ اے پیسے ہدا رہے نہیں جے تے اگر تے کل بادچہ واپس کیتے گئے تے کار دمیں تے تم اپنا ہنو باچ جا انہوں نے ناظران تو دور چلے جا اسے دران فیر اسی میں جنہوں نے پاکستان تو نکل آئے چلو خدا مندہ شکر ہے ہاں جی خدا کہ تو اسی سیو لیکن امی ابودی جو بھی صورتحال ہے وہ نال بہتر نہیں گی ہاں جی ٹھیک ہے نا انہوں نے سمجھ ساکنا ہوا لیکن اے وکے ساڑا زندہ خدا مندہ سانو بچاندہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت باکی دے پینڈ دے جیڈے لوکی نے انہوں نے کی صورتحال ہے کچھ لوگ تے او دے جیس ٹھیک ہم پہلی دفعہ حملہ ہو یا سی پہلی دفعہ نے ماران کٹ ہے کچھ لوگ دے چھاڑ کے چلے گئے کافیر کار مطلب پہنڈ دے بہت چیز ہوتے چھاڑ کے چھلے گئے اور جنات کو زمینہ سانٹھ یہ اتنا کار دے ہو یہ وہ جی ویورز جتنے بھی کیسیز ہیں کسی میں بھی آپ کو توہین ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے گی لیکن اس کے باوجود مسیحوں پر ہر دن ظلم ہو رہا ہے ہر دن ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں مسیحوں کو چیلوں میں بھیجا جا رہا ہے آج کی سٹوری میں بھی آپ نے دیکھا کہ نہ وہاں پر کوئی قرآنی آیتیں کسی تختی پر لکھی دیں وہاں جھاڑیاں تھی ان جھاڑیوں کو ہٹایا گیا صاف جگہ کی گئی تاکہ مسیحوں کے لیے آخری آرامگاہ کی جگہ انہیں مہیا کی جائے لیکن اس کے باوجود ان کے لیے وہ زمین تنگ کی گئی اس میں بہت سے لوگوں کو جیلویں کاٹنی پڑی دو ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہماری اپیل ہے پاکستان کے ان اداروں سے چیف جسٹس سے کہ ایسے قوانین پر غور کیا جائے اور پاکستان میں مسیحوں کو بچایا جائے اقلیتوں کے لیے آواز بلند کی جائے تاکہ ایسے کیسیز نہ بنایا جائیں کہ جھگڑا زمین کا ہو اور F.I.R. 295 A.B.C کی گاٹی جائے جی ویورس دیکھتے رہے ہیں بی ٹی آل ٹیلی ویژن جیسے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں ہر اپنے 295C کے کیس کے بعد ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ضرور تصویر دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اصل مجرمان کون ہے جو توہین رسالت کرتے ہیں مجرمان کون ہے subs Assistance میری دیکھے گا مجرمان کون ہے جیسی ہے